جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ دادا کے مال میں پوتے کا کیا حصہ ہے یا کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا بھائی دیکھئے ایک لفظ میں اس کا اصل آپ جواب چاہتے ہیں تو نہیں ہے جب بھی کوئی ایسا ایسی اصل موجود ہے جو اس سے یعنی آلہ درجہ رکھتی ہے اس سے آلہ درجہ رکھتی ہے یعنی قریب کا درجہ رکھتی ہے تو اس سے دور والوں کا حصہ نہیں ملنا مثال کے طور پر اگر باپ ہے تو دادا کو نہیں ملے گا اگر ماں ہے تو دادی کو نہیں ملے گا بیٹا ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا بیٹی ہے تو پوتی کو نہیں ملے گا آرہی بات سمینا جی تو یہ کیا ہے یہ قریبی ہیں تو اگر ایک بھی کوئی شخص قریبی موجود ہے تو اس سے اوپر والے کو کیا ہے نیچے والے کو وہ حجب کر دیگا جیسا کی ہے یہ ہے اصل مسئلہ لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ مسئلہ بیان کرتے ہوئے ہمارے ہندو پاک کا جو نظام چل رہا ہے جو مشترکہ خاندانی نظام ہے بیٹا جو ہے باپ ہی کے ساتھ مل کر کے کماتا اور گھر بناتا ہے بلکہ بساوقات ہو سکتا ہے کہ گھر بنانے میں زمین خریدنے میں اس کا زیادہ حصہ رہا ہو اب اگر ایسے کسی بیٹے کا انتقال ہو جائے اور اسے محروم کر دیا جائے دہیر بات یہ شریعت کی جو روح ہے عدلے اور مساوات اس کے خلاف ہے تو اس کا حل کیا رکھا ہے شریعت نے اس کا حل وسیعت رکھا ہے اس کا حل وسیعت رکھا اسی لئے بعد ملکوں میں جیسے سوریا ہے مصر ہے ایک نظام حتیٰ کہ گورنمنٹ طرف سے رائج ہو گیا ہے وسیعت واجبہ کا یعنی اگر وسیعت نہ بھی کر کے جائے پھر بھی وجوبی طور پر وسیعت نافذ ہوگی وہ ایسے ہی لوگوں کو دینے کے لئے تو دادا کو چاہیے کہ بیٹا اگر چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں اسے اپنے اکتہائی مال کی وسیعت کہا کہا سی لئے کتنا اکتہائی کی وسیعت تو جتنا بنتا تھا رہ کر کے کماتا رہا ہے وہ بھی تو آپ ہی کے اولاد ہیں کما کر کے دیتا رہا ہے آپ کی مدد کرتا رہا ہے بس اوقات بڑا بیٹا ہوتا ہے جانتے ہیں یا اچھی نوکری والا ہوتا ہے تو سارا سارا بیچارہ وہی کچھ کرتا ہے ہے کہ نہیں جہاں دوسرے بھائیوں کے پڑھانے کا مسئلہ ہو ان کی شادی کا مسئلہ ہو گھر بنانے کا مسئلہ ہو سارا وہی کرتا ہے نا ابھی غیر معقول سی بات ہے کہ اس کے بچوں کو آپ کنارے کر دیجئے اسی لئے اللہ دبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں پر دیکھیں جہاں پر وسیع اس کا میراث کی تقسیم کا مسئلہ رکھا ہے ہر آیت کے آخر میں کہا ہے تو اس کا لحاظ کر کے انہیں دیا جا سکتا ہے سلامہین اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے یہ صدق جاریہ بن جائے وارثہ پر اسلامی مسئلہ حاصل کرنے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں وارثہ پر سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لئے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لئے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ